بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکن کو پریس کروائیں جیسے ہی تیسزار سبسکرائبر ہوں گے ڈراؤ ہوگا ہو سکتا ہے وہ خوش نصیبہ آپ ہی ہو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح تو ایورز ایسا کہ آپ نے جانتے ہیں کرونا وائرس کی ویڈیو سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہر کوئی اپنے گھر کے در ہی محدود رہ گیا ہے تو مگر اگر یہ کرونا وائرس نہ آتا اور یہ اسٹویشن نہ بنتی تو اس وقت جو ہم لوگ آپ لوگ کے لئے ویڈیو لے کریں وہ تمام گاڑیاں پاکستان کے اندر لانچ ہونے جا رہی تھی ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس سال کی ایکسپیکٹیشن میں تھی کچھ جو ہیں وہ اگلے سال کے اندر جانی تھی جیسے ایسے ایکانومی آپ کی بیلڈ ہوتی اچھی ویسے ایسے گاڑی آتی تو سب سے پہلے جاتا ہوں موسٹ انٹیسپیٹڈ گار ٹویڈا یاریس کی طرف جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے اوفیچلی جو ہے ریویل ہو چکی ہے ڈیلرشپ مختلف پہ پہنچ بھی چکی ہے بٹ کرونا وائرس کی ویڈرہ سے جو ہے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے اور جو ہے مختلف شوروں پہ آپ لوگوں کو ابھی نہیں مل رہی جن میں سے ایک میں ابھی ایک ایسا خریدار ہوں جو اس گاڑی کو جلدہ جلد خریدان چاپتا ہے تو ٹویٹا یاریس جو ہے دو قسم کے انجین کی طرف آپ کی طرف مطارب کی جاری ہے 1.3 لٹر & 1.5 لٹر انجین جو اس کی پرائس رینج ہوگی وہ تیس لاکھ سے لے کے 1.3 جیلائی مینوال کی ہوگی اور جو اٹی ای بی ایکس 1.5 آٹومیٹک ہوگی وہ اٹھائیس لاکھ تر تالیس زار تک جائے گی یاد رکھیں اس کے طرح جو مینوال گیر باکس ہے وہ فائی سپیڈ ہے اور سیون سپیڈ جو ہے سی ویڈی گیر باکس مطارب کیا گیا ہے سیمپل کا رہی ہے جو ہے سیڈان کا ڈکری کا رہا ہے نیکس جو ہے وہ پروٹون ایک سیونٹی ایسیو بھی ہے یہ ملیشن ٹیکنالوجی کا رہا ہے ملیشیا کے اپنی جو ہے نیشن کا رہا ہے تو پرائیم منسٹر جو ملیشیا کے ہیں انہوں نے پرائیم منسٹر عمران خان کو یہ گاڑی جو ہے اس پر گفت بھی پاکسان کے در پہلے دے چکے ہیں اور کچھ حالات کی وجہ سے گاڑی جو ہے ڈیلے ہوتی جاری ہے اس پر روٹس تین سے چار جو ہیں پروٹون ایک سیونٹی ایسیو بھی جو ہیں وہ روٹس کے اوپر دکھائی جا رہی ہے پاکسان کے در مختلف جگہ پہ جو کہ جن کو اسلام آباد کا نمبر لگا ہوا ہے آئی ڈی ای سے اور جس کے ہمارے بلوگ کے اوپر بھی چینل کے اوپر بھی مختلف جگہ پر آپ لوگنا دیکھیں گی اس کی جو پرائیس ہے اس پر ملیشن پرائیس کو کنورٹ کر رہے پاکسان کے در تو پینتیس لاکھ روپے ہیں تو میرا جانتا خیال ہے گاڑی کو ستر ستر پیلتر لاکھ تک کی جو ہے پاکسان کے در مطارف کرائی جگی یہ مکمل جو ہے ایسیو بی کٹیگری کار آتی ہے اس کے اندر جو ہے ون پوائنٹ ایل لیٹر انجن مطارف کرائی گیا ہے سکھ سپیڈ جو ہوگا سی بی یونٹ کے اندر ہوگا اور سیون سپیڈ ڈی سی ٹی جو ہوگا وہ ان سی کٹی یونٹ جو اس کا ٹرانس میشن ہوگا فرنٹ انجن ہے فرنٹ ویل ڈرائیب ہے اور فور بے فور ہے نمبر تھرڈ پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں چانگان سی ایک سیونٹی ٹی آتے ہیں جس کا پہلے بھی ہم نے آپ کو ریویو دیا ہوا ہے جہاں تک اس کی پرائیس کا تعلق ہے تو 3.3 ملین جو ہے اس کی پرائیس ہوگی اس کے اندر جو ہے 1.5 لٹر بلیو کوئر ٹربو چارج ہوگا اور ڈریکٹ انجیکٹڈ ان لائن فور سلینڈر اس کے اندر انجن ہوگا 147 ہارس پاور پروڈیوس کرے گی 230 این ام آف ٹارک پہ 6 سپیڈ آتومیٹک ٹرانس میشن آپ کو دے گی بیسکلی چانگان بھی جو ہے وہ ایسیو بھی کٹیگری ہے اس کے اندر جو چانگان کی جو ہے مختلف اور بھی کٹیگری جو ہے وہ پاکسان کے اندر ایس تا ایس تا جو ہے مطارف کرانے جا رہے ہیں بٹ اس کے اندر جو ہے چانگان سی ایک سیونٹی کی موسٹ انٹسپیٹڈ ہے کہ پاکسان کے اندر آئندہ آنے لے ٹائم میں جیسی حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ گھڑی لانچ کر دی جائے گی نمبر فور میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پک اپ ڈالا ٹائپ ہے جو کہ آف راڈنگ کی لاتا ہے جیسے کہ ٹویٹا ہیلیکس ریوو ہے سوزو ڈی میکس پی کروس ہے تو اس طرح گندھارا نے جو ہے وہ جیک ٹی سکس جو ہے مطارف کر رہے ہیں جس کی پچھلے دو سال سے جو ہے کافی ساری لیگس آ رہی ہیں پاکسان کے مطارف ہو رہے ہیں تو اس کی جہاں تک پرائیس ہے چونتیس لاکھ روپے ہے فور بے ٹو کی اور چھتیس لاکھ روپے ہے فور بے فور کی اس کے طرح ٹو پانٹ لیٹر ٹربو چار جو کومن ریل ڈیزل انجن آپ کو مطارف ہوگا 134 آپ کو ہاؤس پاور دے گا 3600 ارپی ایم پہ اور 320 ایم آپ کو ٹرک پروڈیوز کرے گا 1600 سے 2600 ارپی ایم تک تو آف ریڈنگ کے لیے جو ہے ہمارے پاس یا لوڈنگ کے لیے یا کچھے پکے گئے علاقے کے لیے ہمارے پاس ہی لیکس ریو کے بعد سوزو ڈی میکس کروس بھی کروس آیا تھا اب جو ہے گندھارا کا بھی ہے جو ہے ایک ٹی سیکس ہے گندھارا جو ہے اس مارکیٹ کے اندر جو ہے کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈیزل کے اندر اپنی پروڈکشن دے رہا ہے جس کے ساتھ جو ہے اس کا جو ڈالے ہیں یا ٹرکس ہیں وہ بھی مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ مطاریف کرے گئے ہیں جہاں تک ایسیو بی کی بات ہے تو ایسیو بی کے اندر ہم آپ ایک اور کٹیگری اس وقت ہے جو کہ ہونڈڈائی ٹو سن ہے ہونڈائی کمپنی اپریٹیڈ جو شوروم تھا ان کا انٹرویو میں نے کیا تھا عمران صاحب کے ساتھ اگر کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے ہمین جو روشنی ڈالی گئی تھی ہونڈائی ٹو سن کے اوپر ڈالی گئی تھی ہونڈائی ٹو سن کیا سپورٹیج کے جو ہے مقابلے مطاریفوں نے جا رہی ہے اگر یہ لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو اگست کے اندر جو ہے گاڑی پاکستان کے اندر مطاریف ہو جانی دی اور ایکسو سنٹر لاہور کے اندر بھی مطاریف رہ گئی تھی بیٹ وہ اس وقت جو ہے واپس اپنے پلانٹ کے اندر ہونڈائی نشارجو ان کا پلانٹ ہے وہاں چلے گئی ہے اس کی تو پرائس ہے ایڈلی جو ہے نیرے باوٹ کیا سپورٹیج یہ قریب ہوگی مینے اگر کس وقت کیا سپورٹیج ساڑھ لاک پہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے تھامر لاک کی ہوگی یا پہنسر لاک کے اوپر ہوگی تو اس کی تو پرائس کی جو ہے ڈیٹیل اور اس کی منچن آن تا سٹیج آپ کو مل جائیں گی جہاں تک اس کی ڈیٹیل ہیں ڈسپلیسپرنٹ جو ہے وہ دو ہزار سی سی کرے گا کیا سپورٹیج بھی دو ہزار کرتی ہے میکس پاور جو ہے وہ بی ایچ پی جو ہے بانٹی ٹو پوائنٹ فور سکس بی ایچ پی ایٹ فور تھالنڈ آرکیم ملے گی میکس ٹو پوائنٹ آرکیم ملے گا نمبر سکس پہ جو ہے پروٹون ایکزور ہے پروٹون ایکزور ہے جو بیسکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کی ریزیمپل ہے وہ ہونڈا جیٹ ہونڈا بی آر وی ٹویٹا رش مینیل جو ہے وہ سیون سیٹر سک سیٹر کا رہا ہے بات یہ کمپیکٹ ایم پی بھی کٹیگری کاڑی میں آتی ہے پروٹون ایکزورہ کی پرائس ہے سیونٹین تھاؤزن نائن تھرڈی ڈالر سے لے کے ٹونٹی فائیو تھاؤزن تری انڈڈ ڈالر تک ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے پروٹون کی جو ہے ایک سیونٹی اور ساگا ہی جو ہے مارکیٹ کے اندر پہلے آئے گی تو ایکزورہ کا بھی جو چانس اور ڈیلے ہے بات پائپلائن کے اندر اس کے آرڈرز جو ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں تک پروٹون ایکزورہ کی انجن ریٹیل کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو آپ کو ملتا ہے 1.6 لٹر کیم پرو سی پی ایس ڈاک آئی فور 1.6 لٹر کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو انجن ملتا ہے اور اسی طرح جو ہے 1.6 لٹر کیم پرو سی ایفی ڈاک آئی فور ٹربو کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے جانتا ہے اسی ٹرانسپیشن کا تعلق ہے تو فائی سپیڈ مینوال فور سپیڈ آٹومیٹک سی ویٹی ٹرانسپیشن آپ کو ملتا ہے اگر اسی طرح اگر ہم ایس ڈاک آئی کی ایک اور کی بات کرے ہیں تو ہمارے پا باغوارڈ بی ایکس فائی جو اس سے پہلے گورنمنٹ پلیڈ لگیوی گاڑی لاہور کے اندر بھی مختلف جگہوں پر دکھائی جا چکی ہے اس کے پہلے جو ہم نے متعلق کافی ساری نیوز اور اس کے ریویوز بھی آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں باغوارڈ بی ایکس فائی اگر ہم سیڈان کٹاگری کی بات کرے ہیں ہمارے پاک پروڈون ساگا ہے 1.3 لیٹر کے اندر آتی ہے جس کی جو پرائیس ہے ایکس فائی بی ایک گاڑی ایسی ہے جو کہ ڈگیا لی ہوگی سیڈان کٹاگری اسی میں آتی ہے چلیں 20 لاکھ تک اگر ابھی تک ایکسپیکٹیشن ہماری ہے تو ایڈلیز اگر یہ 22 لاکھ ہوگی تو ملیشن ٹیکنالوجی نیشن کار ہے امید کرتے ہیں گاڑی جو پاک سنگندر ایس پر تمام فیچرز ہی لے کے آئے گی جو ابھی تک باقی کمپنی نہیں لے کے آرہی جہاں تک اس کی انجن کا تعلق ہے 1.3 لیٹر کا جو ہے وہ آپ کو انجن ملتا ہے جو آپ کو تیرہ سو بتیس کی ڈسپلیسمنٹ کرے گا ہارس پاپر نائیٹی فور کرے گا ٹارک این ایم وان ٹونٹی کرے گا فائی سپیڈ مینوول اور سیویٹی آٹومیٹک کے ساتھ آپ کو ملے گا اگر ہم لوگ بات کریں سیڈان کٹاگری میں تو ہونڈا آئی سوناٹا ایک اور ہمارے پاس کٹاگری ہے جس کی جو پرائیس ہے وہ اٹھتیس لاکھ چینوے ہزار سمتنگ ملے گی اس وقت ہونڈا سیوک اور گرینڈی پرائیس نیر باؤٹ رینج میں ملے گی جس کے اندر ٹو پیٹرول آفر ہوں گے نمبر ایک تیس سو ساٹ سی 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 کا اور دوزار سی سی کا جس کے اندر آٹومیٹک ٹرانسویشن ہوگی اس طرح سیڈان میں ہونڈا کی طرف سے ہونڈا ایلانٹرا بھی ہمارے پاس جو کہ ایکس پو سینٹر کے اندر جو دونوں گاڑیے نمائش کی تھی جس کے اندر سوناٹا بھی تھی جہاں تک اس کی پرائیس کا تعلق ہے تو آپ کو راؤنڈ باؤٹ تیس لاکھ کی ملے گی جس کے اندر انجن جب ان پر سکس لیٹر ڈاک سکس ٹی 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 پرائیس ہوگی جانتا کہ انجن کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو آپ کو نیچرل لیٹر کا انجن ملتا جو کہ فور سیلینڈر انجن ہوگا اور 1.6 لیٹر ٹربو چارج اس کے اندر بھی انجن ملے گا اگر ہم بات کریں سازگار الیکٹرک ورس کی سازگار نے گھو گرین فیل جو ہے ایک اپنا فلیکشپ دکھایا ہے انوارمنٹ گرین کرنا ہے جو جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور الیکٹرک چیزیں لے آنی ہیں انہوں نے الیکٹرونک رکھشت اور مطاریف رہ دی گئے بات ایکس پر سینٹر اندر انہوں نے اپنے تین پروڈکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے تھے جو دکھایا کہ جن میں سے کچھ پروڈکٹ جو مارکیٹ کے اندر آئیں گے تین جو پروڈکٹ ہیں وہ بڑے جانے وانے پروڈکٹ ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہم پی کیا سے تیس لاکھ روے بنتی ہے اس کے جو 2 ڈیفرینڈ انجن ہوں گے جو کہ 2.0 تربو اور 2.3 جو ہے وہ تربو کپلڈ ویڈ مینوول اور آٹو ٹرانسمیشن کے ساتھ آئے گا اور اس کے 2.0 لٹر جو ہے وہ انجن جو ہے وہ 204 ہاؤس پاور اور 280 اینم جو ہے ٹارک پروڈیوچ کرے گا جبکہ 2.3 لٹر جو ہے وہ 250 ہاؤس پاور اور 350 اینم جو ہے وہ آپ کو ٹارک پروڈیوچ کرے گا تو ویورز یہ تھی چودہ گاڑیاں جو کہ اس سال جو ہے پاکستان کے اندر متعارف آئی جانے تھی بڑھ لوگ ڈاؤن کی ویڈا سے ڈیلی ہوگی کچھ اب جو ہیں گاڑیاں 2021 تک جائیں گی 2021 کے اندر تک جائیں گی اور کچھ جو گاڑیاں ہیں وہ اس سال کے اندر تک آ جائیں گی اگر آپ کو یہ نیوز پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پاکڈیل آفیشل یوٹیپ کنیل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بلے نوٹیفشن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہراری نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی